بسم اللہ الرحمن الرحیم قسمت التارکات بین الورسہ یہ بحث آپ نے پڑھ لی ہے ٹھیک ہے سمجھ گئے اس کو مسئلے بھی ہم نے حل کر لی ہے اب ایک دوسری بحث ہے اس کے ساتھ ملتو جلتی وہ ہے قسمت التارکات بین الورسہ کرسواہوں کے درمیان ترکہ تقسیم کرنا کیسے یوں کہ بعض اوقات ایک شخص ہوتا ہے اس پر لوگوں کی قرضے ہوتے ہیں لوگوں کی قرضے ہوتے ہیں اور وہ قرضے اس کے ترکے سے زیادہ ہوتے ہیں تو ہم نے پڑھا ہے کہ تجہیز سب سے پہلے تجہیز و تکفین ہے اس کے بعد دین ہے اور کھل ترکے سے دین ادا کیا جائے گا ٹھیک ہے تو اگر دین ادا ہو گیا باقی پھر کچھ رہ گیا تو پھر وسیعت دیکھی جائے گی اس نے وسیعت کی ہے کہ نہیں شریعت کے مطابق اگر کی ہو تو سلس میں وہ جاری ہو جائے گی پھر چوتے درجے پر وہ رسا ہے سمجھ گئے تو اگر کوئی شخص ایسا ہو کہ اس کے ذمہ قرضے زیادہ ہو اور اس کا ترکہ کم ہو قرضے زیادہ ہو ترکہ کم ہو تو اب ہم کیا کریں گے وہ ترکہ کس کو دیں گے ایک کو دیں سب کو دیں سب کو دیں تو کس حساب سے دیں سمجھ گئے اس کی میں مثال دوں آپ کو ایک شخص مر گیا اس کا ترکہ ہے سو روپے لیکن اس پر سو روپے ایک شخص کی زید کا قرض ہے پچاس روپے عمر کا قرض ہے پچیس روپے بکر کا قرض ہے ٹھیک ہے تو سو پچاس اور پچیس یہ قرض ہے اس پر تو اب قرض اس پر زیادہ اور ترکہ تو ایک طریقہ تو یہ ہے کہ ہم اس سو والے کو سو دے دیں اس کو فارغ کر دیں لیکن پھر پچاس اور پچیس والا کہے گا کہ ہم کیا کریں گے اگر پچیس والے کو دیں پچیس والے کو فارغ کر دیں پچیس روپے رہ جائیں گے وہ اس کو دے دیں تو وہ کہے گا ان کو فارغ کر دیا اور میرے پچیس روپے رہ گئے تو ایسی صورت میں ہم کیا کریں گے ہم یہ طریقہ جو قرضوں سے کم ہے اس طریقہ کو قرضوں کے مطابق قرض خواہوں پر تقسیم کریں گے جس کا قرض زیادہ اس کی ادائیگی بھی زیادہ جس کا قرض کم اس کو ادائیگی بھی کم تو اس کے لئے طریقہ کار یہی ہم استعمال کریں گے جو قسمت و طریقات کا طریقہ ہے وہ یوں کہ مجموعہ قرض مجموعہ قرض یہ ہمارا اصل مسئلہ بن جائے گا اور پھر ہر ہر قرض خواہ یہ اس کا وارث بن جائے گا یہ وارث کی جگہ لکھا جائے گا اور ہر قرض خواہ کا قرض وہ اس کا حصہ ہو جائے گا مجموعہ سے اور دوسری طرف ہم طریقہ لکھ لیں گے تو پھر وہی مجموعہ اور طریقہ کے درمیان نسبت لیں گے اگر تبایع ان کی ہو تو حصہ ضربی طریقہ تقسیم مجموعہ قرض یعنی قرض قرض ضربی طریقہ قرض ضربی طریقہ تقسیم مجموعہ قرض بات سمجھ گئی تو بس ہر ایک کو اس کے حق کے مطابق مل جائے گا اور اگر ان میں وفق ہو مجموعہ اور کس میں طریقہ میں وفق ہو توافق کی نسبت ہو تو پھر کیا کریں گے قرض ضربی وفق طریقہ تقسیم مجموعہ قرض ضربی وفق طریقہ تقسیم مجموعہ یہ سلیمان دیر سے آیا ہے سن لو ایک شخص ہے اس کے ذمہ قرض ہے کیا ہے قرض اور اس کا طرقہ اس سے کم ہے قرض زیادہ ہے تو ایسی صورت میں ہم اس قرض خواہ کو کیونکہ اس کا سارا طریقہ قرض میں پیلے جائے گا اور ساتھ تو سارے رہ گئے تو ہر قرض خواہ کو اس کا وارث تصور کریں گے ہر قرض خواہ کو اس کا وارث تصور کریں گے اور اس کے قرض کو اس کا حصہ تصور کریں گے اور تمام قرضوں کے مجموعے کو اصل مسئلہ بنا لیں گے اور دوسری طرف طریقہ لکھ لیں گے تو پھر وہی طریقہ ہوگی جو ہوگا جو تقسیمی طریقات کا طریقہ کہا رہے ہیں بعد سمجھ گئے میں ایک مسئلہ حل کر دیتا ہوں دیکھو ایک شخص ہے یہ زید ہے اس نے طریقہ چوڑا ہے سو روپے کتنا سو روپے اس نے طریقہ چوڑا ہے ٹھیک ہے کیا چوڑا ہے سو روپے طریقہ ہے اچھا اس کا ایک قرض خواہ ہے عمر عمر اور عمر کا قرض ہے اس کے ذمہ سو روپے بکر کا قرض ہے پچاس روپے اور بکر خالد خالد کا قرض ہے پچیس روپے بات سمجھ گئے تو ان کا مجموعہ کیا پن کیا ایک سو پچھتر تو مجموعہ یہ ہمارا مسئلہ بن جائے گا یہ مجموعہ کیا ہو جائے گا مسئلہ بن جائے گا بات سمجھ گئے اچھا اب بس باقی وہی عمل کریں گے جو تم سیکھ چکے ہو اس طرح کے اور مجموعہ کرز اور طرح کے درمیان نسبت دیکھیں گے تو یہ پچیسویں حصے میں آپس میں موافق ہے کس میں پچیسویں حصے میں سمجھ گئے سمجھ گئے یہ میں نے کر لیا بس تم سمجھتے ہو اس کو اب یہ تقسیم پچیس پر پوری ہو گئی تو پچیسویں حصے چار اور تین سات پچیسویں حصے کیا ہوگا ہوگا کی نہیں چار اور تین چار پانچ ست ست ٹھیک دے پچیسو پچتر کا پچیسویں حصہ سات بنے گا سات ہوگا تقسیم بھوکو چار 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 سو پچیسو 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 پانی تقسیم کی نسو ست پنجی پینتی سو اور ست دون چودہ اور تین سترہ پچیسو حصہ اس کا ست تو اس کا وفق سترہ آگیا وفق اس کا کیا گیا اور سو کا پچیسوہ حصہ آتا ہے چار سو کا پچیسوہ حصہ چار آتا ہے ٹھیک ہے نا تو اس کا وفق چار اس کا وفق ست نو خبر آسان شوک ہے نشوک دیر آسان شوک دا آغا نسبت تے دا آدی ازم دی پا زری سرمونگا ددو اعداد اخپل منس کی نسبت مالوں کو پا آغا نسبت سرمونگا تا اسانتیا میں لوشی ندائی پا پینزوی شتمہ حصہ کی دا دی ایکویلنسی اخپلو کے راغلا پچیسوے حصے میں ان کی ایکویلنسی آگئی ان کا پس میں نسبت آپس میں موافق ہو گئی نسبت ان کی آپس میں بن گئی تو اب اس کا پچیسوہ حصہ اگر ہم دونوں کا پچیسوہ پچیسوہ حصہ لے کر ہم ضرب دیں تو ہمارا مقصد پورا ہو جائے گا ٹھیکے اب اب حصہ ضربی وفقی طریقہ تقسیم وفقی مسئلہ تقسیمی وفقی مسئلہ تو اب یہ چار سو تقسیم مسئلہ ایسا ہو جائے گا نا اب اس کو تقسیم کرو نو چار چھتیس ست ست پنج پینتیس ہاں ست پنج پینتیس ٹھیکے چالیس ہے نا ست پنج پینتیس پانچ آ گیا اور چکی بیالیس ست ست انچاس ست ست انچاس ایک باقی اب یہ میں نے کر لیا تم سمجھ گیا یا نہیں سمجھے یہ میں نے کر لیا تم سمجھ گیا چلو کر لیتے ہیں اب مولی سیب خپشو ست پنج پینتیس پانچ پچاس ست انچاس ست ستاون سہی ایک بٹا سات اب سمجھ گئے اچھا یہ بات پوری ہو گئی تو اس کا حصہ آ گیا ستاوت روپے اس کو مل جائیں گے اور ایک روپیہ ہم سات ٹکڑے کر کے اس سے ایک ٹکڑا اس کو مل جائے گا چھے ٹکڑے رہ گا اس کے ٹھیک ہے اچھا ابھی دوسرا کر لو پچاس زرب چار تکسیم سات آہ نو دو سو تکسیم سات نو سات دونی چودہ سات دونی چودہ تو چھی آ گیا تو سات ست اٹھ چپن سات اٹھ چپن تو چار باقی ٹھیک ہے دا بستہ کہوئی کرنا ٹھیک دا خجی راضی عوضہ پچیس حصہ کرزہ ضربی وفق تارکہ تقسیم وفق مسالہ تو پچیس چار سو ہاں سو ہوا نا سو بٹھا سات تو سات اکم سات اور تیس تو ست چار اٹھائیس دو اب دیکھو ہر ایک کو اس کے حصے کے قرضے کے مطابق حصہ مل گیا ہر ایک کو اور انتہائی انصاف کے ساتھ ہم نے یہ تقسیم کی اور میں یہ انصاف ثابت کرتا ہوں وہ یوں وہ یوں کہ دیکھو عمر کا قرض بکر کے قرض کا دگنا ہے تو چاہیے کہ عمر کو بکر کے حصے کا دگنا مل جائے انصاف یہ ہے نا ہم جو کرنا چاہتے ہیں تو وہ ہم ثابت کر کے بتا دیتے ہیں عمر کا قرض بکر کے قرض کا دگنا ہے تو چاہیے کہ عمر کو جو کچھ ملے بکر کی حصے کا دگنا ہو تو دیکھو نیچے یہ ستاون اور اٹائیس اٹائیس دو نہیں اٹائیس دو نہیں چپن اٹائیس دو نہیں چپن اب چپن ہے تو اس کو کیا مل گیا ستاون مل گیا چپن بنتا ہے نا اچھا جب چپن بنتا ہے تو اٹائیس دو نہیں چپن تو اس کو ستاون مل گئے اب ستاون کیوں ملے اس لیے کہ اس کو ایک روپیہ ہم نے سات ٹکڑے کر کے چار حصے بھی دیئے تو اٹائیس دو نہیں چپن چپن تو ہے نا لیکن اس کو ایک روپیہ اور ایک ٹکڑا زیادہ ملا ہے ایک روپیہ اور ایک ٹکڑا اور ایک روپیہ ہم نے سات ٹکڑے کیے ہیں تو وہ گویا کہ اس کو آٹھ ٹکڑے زیادہ ملے ہیں آٹھ ٹکڑے زیادہ ملے ہیں تو یہاں چار ٹکڑے ہیں اس کو یہاں آٹھ ٹکڑے ہیں اور ٹکڑے بھی انصاف کے ساتھ تک سے گئے نہیں سمجھے پوشی بھی اٹھائیس دونے چپن چپن خوزی خوزی تسزی آتی میلاوشو یو روپائی اور یو ٹکڑا اور یو روپائی مانگا وہ ٹکڑی کری دا اپنے پوشی چھ ٹکڑی کری کیا یو ٹکڑے ملے ہیں بدھر card Side 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 پوشید، اس کو، اس کو۔ اچھا پھر دیکھو اس کا قرض اس کا دگنا ہے تو چاہیے کہ اس کو جو کچھ ملے اس کا دگنا ہو تو دیکھو اس کا چودتے ہو اس کا شکیی بامن علاق قریب کی موقع ہماره وسید ہندے ہی ہیں gemacht خاص وقت ہے کیوں کی تسالی ا کیچھ مجتمud names چپھائی ہو dece...! ستاون اوی او روپے موگا اوی او پود کوڈی پوڈی د نو ان ستاہی او پود کوڈیی دلتا اوی او پودوڈي دلتا اوشوی です او روپے مو groundbreaking او Pود کوڈی خای کیا نہا اس دلن่از تازtrabaren خای ترین اوشیزمون سمرا پود کوڈی کڈی تو پودوڈی کڈی نو اوپ دلتا او روپے کو دلتا دلائیں نو دیکھ او روپے زی unatt sortها دلتا یہ مطلب ہے میں اس لوگ پتہ این باتا ستسے ہیں کیاینی ہے انتظار میرا توسکتے ہیں؟ انتظار میرا توسکتے ہیں؟ انتظار میرا توسکتے ہیں؟ نو دلتا کمدتا پا اووکی سلوار خود دلتا ملاؤ دی کرنا؟ نو دلتا دلتا اوگتا اتا؟ اسے پوشوی؟ نا او جی نا دلتا راشتا دا پورا دلتا کی دا دا قرص ددنا پڑا والده ام؟ پاکار دا ددان دبل دلتا ملاؤ شی نو ددتا چود نوغتا اتا آئس او یو روپای مو سو ٹرکڑی کڑی دا او پاغی کتا ددو ملاو شدتا سالو ٹرکڑو کم برابر اس رشتہ سدہ پڑتا لے مکیش دا سو روپای مو گسنگ تقسیم کی دا سو روپای تھی جوڑے گی کنا سات اور آٹ پندرہ پندرہ اور چار انیس اچھا پانچ اور دو سات اور ایک اور ایک نو یہ نننوے روپی ہو گئے اب ٹکڑے گن لو دو اور چار چھ ایک سات ہم نے ایک روپیہ سات ٹکڑے کیا تو سات ٹکڑے ٹکڑوں سے ایک روپیہ بن گیا سو روپی کچھ پلے پڑ گیا سمجھا دیئے ہاں اب مزہ کرے گا اب مزہ کرے گا ٹھیکے تو میں نے کہا کہ اگر کسی کے ذمہ کرز ہو اور اس کا ترکہ اس کے قرضوں سے کم ہو تو پھر وہ ترکہ ان کے قرضوں کے حساب سے قرضوں کی جو آپس میں نسبت ہوگی اس نسبت سے اس کا ترکہ تقسیم کیا جائے گا نگورا دتا ام کما ملاوشو دتا م کما ملاوشو دتا مکم ملاوشو خوا ملاو پا انصاف شوی ملاو دا سی پا انصاف شوی چی دد دا maintابل وو اور دا دا کرز دا 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 بل وو نو دتا دا دا دی دبل ملاوشو دتا دا 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 دبل ملاوشو بات سمجھ گئے اس کو کہتے ہیں قسمت الترکاتی بین الغرمہ قرصواہوں کے درمیان طریقہ تقسیم کرنا اگر تباہ ان کی ہو تو بس وہ آپ جان چکے ہیں کل لے لو اور کل مجموعہ لے لو یہاں ہم نے وفق سے ضرب دیا ہے وفق پر تقسیم کیا ہے پھر وہاں کل طریقہ سے ضرب دیں گے اور کل مجموعہ پر تقسیم کریں گے کوئی مشکل نہیں سمجھ گئے بات اچھی طرح یہ مسئلہ تھا قسمت الترکاتی بین الغرمہ اور قسمت الترکاتی بین الغرمہ قرصواہوں کے درمیان طریقہ تقسیم کرنے کا قائدہ یہ بات ختم ہو گئی یہ ایک بحث آتی ہے سراجی میں مقاسمت الجد کی بحث میرے ایک ساتھی تھے پروفیسر ہے اب بلکہ وہ اب پرنسپل ہے کالج کے ادریس صاحب تنگی کے ہیں تو وہ بیمار تھے میں نے ان سے کہا کہ وہ انتہائی خدمت کرتے تھے دورے والے سال تو ایک دن میں نے ان سے کہا کہ کیوں نہ ادریس صاحب میں آپ کو چوبیس گھنٹے میں آدھا علم سے کام تو وہ مجھے اس طرح دیکھنے لگے میں کہا ہاں آدھا علم چوبیس گھنٹے اچھو چوبیس گھنٹوں بھی میں نے کہا بلکل میں اسے کہاں گا چوبیس گھنٹوں میں آدھا علم تو وہ سمجھ گئے کہ یہ تو ہے کوئی پہلی ہوگی ساڑا تھا خوشدہ سنگھ گاڑا تھا میں نے کہا کہ آدھا علم تو میراس ہے آپ سروں نے فرمایا کہ یہ آدھا علم ہے علم فرائز اچھا اور چوبیس گھنٹے تو میں وہ چوبیس گھنٹوں میں آپ کو سکھاؤں گا اگر ابھی بیٹھ سکتے ہو تو بس ٹھیک ہے نہیں تو نہیں تو تقسیم کر لو اس نے کہا کہ میں تو میدے کا بیمار ہوں میں تو دس منٹ بھی نہیں بیٹھ سکتا لیکن ایسا کریں میں نے کہا چھوڑو پھر دوسری طریقی کر لیتے ہیں کہا کیا ایسا کرتے ہیں اثر کو ہم چکر لگاتے ہیں تو بس چکر لگا کر اور راستے راستے پر زبانی میں سناوں گا آپ سنتے جاؤ گے تم یاد کرو گے اس نے کہا یہ تو بہت اچھا ہوگا بس ہم نے اس طریقی سے میراث شروع کی مازیگر اب چکر تلارو تو باہر نکل جاتے اور بس میں سناتا اس کو سناتا سناتا پھر کسی کام کے لیے ہم پشاور ہمارا آنا ہوا تو تنگی سے دونوں فلانکوش میں بیٹھ گئے اور بحث اس دن ہماری بحث تھی مقاسمت الجد کی تو فلانکوش میں آخری سیٹ میں بیٹھ گئے اور وہاں سے میں نے اس کو مقاسمت الجد زبانی سنانا شروع کیا سناتے سناتے سارا ختم کر لیا پھر آخر میں جب کہا کہ والفتوہ علا قول فلان اس کا اچھو مجھے آپ نے ویسے اتنا تکا دیا تو میرے کہا گر میں پہلے سے آپ کو کہتا کہ فتوہ فلان کے مذہب پر ہے تو پھر آپ تو اس کو سیکھتے نہ دیں تو یہ مقاسمت الجد کا ایک مسئلہ ہے بات سمجھ گئی ہاں لیکن یہ ایک غیر ضروری بحث ہے غیر ضروری ہے تاہم اس کو صرف سن لو سن لو اس کو سمجھ لو کیونکہ یہ ایک اسطلاح ہے ضرور مقاسمت الجد مسئلہ نبی عبت مقاسمت الجد ستاوہی نبی عبت پریشان ہے ٹھیک شولا تو توڑا سا اس کو پڑھ لیتے ہیں کہتے ہیں اس بات میں تو تمام علماء کا اتفاق ہے کہ جد کے ساتھ اخ اخیافی اور اخت اخیافی میرا سے محروم ہوتے ہیں ہاں لیکن جب جد کے ساتھ اخ یا اخت اعیانی یا اخ علاتی یا اخت علاتی آ جائے تو کیا یہ جد کے ساتھ ساکت ہوں گے اب دا دی چپر لکھ لکھ لکھنا اتفاق ہے کہ جد کے ساتھ دا جد دی غلط لکھ لے دا اب دے مگویلو پڑے کی اختلاف دی دا اختلافی مسئلہ دا کھنا دا دی غلط لکھ 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 ٹھیک دا اب کے ساتھ تو ہاں جد کے ساتھ اخیافی دا ٹک دے اخیافی اب سارا خوٹول ساکت ہی گی اب سارا دا لکھ دا سی تاصل کر اب کے ساتھ تو اعیانی علاتی اور اخیافی سارے ساقت ہوتے ہیں ٹھیک ہے اور پھر جد کے ساتھ اخیافی پہنبائی بھی بالاتفاق ساقت ہوتے ہیں جد کے ساتھ اخیافی پہنبائی بھی بالاتفاق ساقت ہوتے ہیں لیکن آیا جد کے ساتھ اعیانی اور علاتی پہنبائی ساقت ہوتے ہیں یا نہیں تو اس میں اختلاف ہے مسئلہ سمجھ گئے اب کے ساتھ بالاتفاق سب ساقت ہوتے ہیں جد کے ساتھ اخیافی بہنبائی بلے اتفاق ساقت ہوتے ہیں لیکن اعیانی اور علاتی بہنبائی کیا جد کے ساتھ ساقت ہوں گے یا نہیں تو اس میں اختلاف ہے بات سمجھ گئے امام بہنیفہ کے نزدیک اس مسئلے میں بھی جد کل اب ہے جد کل اب دے تو امام صاحب کے نزدیک بس جد کل اب ہے تو جس طرح اب کے ساتھ تمام بن الاعیان والعليات ساقت ہوتے ہیں ٹھیک ہے تو اس طرح جد کے ساتھ بھی ساقت ہوتے ہیں بات ختم البتہ ام سلاسہ اور صاحبین کے نزدیک جد کی موجودگی میں اعیانی اور علاتی بہنبائی میراز سے محروم نہیں ہوتے ٹھیک چھوڑا خواہ اب مسئلہ یہ بن جائے گا کی ایک ہی مذہب میں دو قسم کے عصبات وارث بن جائیں گی مسئلہ بجوڑا چھوڑا چھوڑا نہیں چھوڑا التا اخم راغلو دلتا جدم راغلو چھوڑا چھوڑا امام سے مذہب مطابق عمل اوشی خجت موجودگی کی اخ ساقت چھوڑا چھوڑا صحیح دیکھنا تنکوئی کی عبداللہ سر خوزو بے نو کہ ساقت چھو بے خو مسئلہ ختمدہ خوک ساقت نشو لکہ اے میں سلاسہ چھوڑا چھوڑا چھ اعیانی اور علاتی اخوہ و اخوات دا جد سر نہ ساقتی گی نو ال تا جدم عصبہ او اخم عصبہ او دو عصبات سر موسکو مسئلہ بن جائے گا کہ نہیں بنے گا اچھا تو پھر اس میں تین مذاہب ہیں کہ ہم اس کے ساتھ کیا کریں ان کے درمیان تقسیم میراث کیسے ہوگی تو اس میں تین مذاہب ہیں حضرت علی رضی اللہ عنہ کا عبداللہ بن مسعود اور زید بن صابت رضی اللہ عنہ کا مذہب اے میں سلاسہ اور صاحبین سب نے اس مسئلے میں زید بن صابت رضی اللہ عنہ کا مذہب اختیار کیا ہے ندیب جنا لہٰذا ہم صرف زید بن صابت رضی اللہ عنہ کی مذہب کی وضاحت کر لیتے ہیں بات سمجھ گئے اے میں سلاسہ اور صاحبین سب نے زید بن ان کا تو اس کی مختصر وضاحت یہ ہے کہ اگر وہ رسام جد کے ساتھ صرف اخوا اور اخوات آئے ہوں اور دیگر کوئی زی فرض نہ ہوں صرف اخوا اور اخوات جیسے جد اور اخ بس یہ آئے ہوں جد اور اخ یہ آئے ہوں اور کوئی زی فرض نہ ہو ٹھیک ہے تو ایسی صورت میں جد کو افضل الامرین دیا جائے گا جد کو افضل الامرین دیا جائے گا ٹھیک ہے کیا مطلب یعنی دو مسئلے بنائیں گے ایک مسئلے میں جد کو سلس ایک مسئلے میں جد کو سلس اور اخوا اور اخوات کو سلسان دیے جائیں گے اس کو سلس اور ان کو سلسان نپائے تقسیم بشی پائی باندی یعنی دو مسئلہ بداسی شی اور دوسرے مسئلے میں جد کو ایک اخ فرض کر کے دیگر اخوا اور اخوات کے ساتھ اس کو بھی ایک اخ کا حصہ دیا جائے یعنی دو جبا خدا چی اس کو کیا دیا جائے سلس اور ان کو سلسان دیا جائے سلسان اور پر تقسیم کیا جائے ٹھیک ہے اور دوسرا یہ ہے کہ اس کو ایک اخ فرض کیا جائے تو دونوں مسئلوں میں پھر دیکھا جائے کہ کس صورت میں جد کو زیادہ ملتا ہے اور افضل کس صورت کونسی صورت اس کے لیے افضل ہے تو جو صورت اس کے لیے افضل ہو تو وہی اختیار کیا جائے اچھا اب کہتے ہیں کہ جد کو ایک اخ فرض کر کے اس کو اخ کا حصہ دیا جائے تو جد کو اخ فرض کر کے اخ کا حصہ دینا اس کو مقاسمت الجد کہتے ہیں اس کو کیا کہتے ہیں جد کو ایک اخ فرض کر کے اس کو اخ کا حصہ دینا یہ مقاسمت الجد کہنا تا ہے یہ بات سمجھ گئے ایک صورت ایک تو یہ ہوا اچھا تو ان دونوں صورتوں میں جس صورت میں جد کو زیادہ ملے گا وہی اختیار کیے جائے اور اگر جد کے ساتھ اخو اور اخوات کے علاوہ دیگر زمی الفروز بھی آئے ہوں نور زمی الفروز انور کی بھی ٹک دا تو اس صورت میں جد کو افضل الامور السلاسہ دیا جائے گا افضل الامور السلاسہ ابو اطور قولش اس اغاومور السلاسہ دی یعنی اس صورت میں تین مسئلہ نکالے جائیں گے جد کو اخ فرض کر کے مسئلہ حل کیا جائے یا وہاں جد کو اخ فرض کر کے دوسرا زمی الفروز کو ان کے حصے دے دینے کے بعد جو باقی بچے اس کا سلس جد کو دیا جائے زمی الفروز کو ان کے حصے دیا جائے جو باقی بچے اس کا اس کا سلس توجہ کوئی اس کا سلس جد کو دیا جائے اور نمبر تین جد کو ابتداء ان دی کر زمی الفروز کے ساتھ سو دس دیا جائے کیا کیا جائے سو دس دیا جائے سو دس دیا جائے یو خدا چھی جد اخ فرض کیا جائے ایک دوسرا زمی الفروز کو ان کے حصے دے دیے جائے ان سے جو باقی بچے اس کا سلس جد کو دیا جائے اور تیسرا زمی الفروز کے ساتھ اس کو سلس دیا جائے دادری پھر ان تینوں میں جو جس صورت میں جد کو زیادہ ملتا ہو تو وہ صورت اس کے لئے اختیار کی جائے بات سمجھ گئے پوشی بھی خواہ پس ان تمام میں سے جس صورت میں جد کو زیادہ حصہ ملے وہی صورت اختیار کی جائے اور یہ معلوم کرنا کہ کون سے مسئلے میں کس کو زیادہ مل رہا ہے یہ دونوں یا تینوں مسئلوں کا مخرج متحد کرنے سے ہی معلوم ہوگا جس کی تفصیل حمل کی بحث میں آئے گی اسے پوش ہوئی دگا خبر ادا نو پدی طریقی سارا دگا اختلاف تور کی نو ایمی سلاسہ او صاحبین اب توجہ خلاص سن لو مقاسمت الجد کسے کہتے ہیں جد کو ایک اخ فرض کر کے اخ کا حصہ دینا یہ مقاسمت الجد ہے اچھا اختلاف اس میں ہے کہ جد کے ساتھ اعیانی اور علاتی بہن بائی ساقد ہوتے ہیں کہ نہیں امام صاحب فرماتے ساقد ہوتے تو بس بات ختم لیکن ایمی سلاسہ صاحبین کے نزدیک ساقد نہیں ہوتے تو جب نہیں ہوتے تو اب مسئلہ کہ اب تقسیمی میراث ان کے درمیان کیسے ہوگی ٹھیک ہے تو اس میں حضرت زید بن صاحبی طریقہ کا مذہب یہ ہے کہ اگر اگر جد کے ساتھ صرف اخوار اخوات آئے ہو دیگر زبی الفروز نہ ہو تو ایسی صورت میں جد کو افضل الامرین دیا جائے افضل الامرین دیا جائے وہ یوں کہ جد کو سلس دیا جائے ایک مسئلے میں اور اخوہ اور اخوات کو سلسان دیا جائے دوسرے مسئلے میں جد کو ایک اخ فرض کیا جائے اور اس کو اخ کی برابر حصہ دیا جائے پھر دونوں مسئلوں میں دیکھا جائے کہ جس حصے میں جد کو زیادہ ملتا ہے تو وہی اس کو دے دیا جائے اور اگر جد کے ساتھ دیگر زبی الفروز بھی آئے ہوں تو پھر جد کو افضل الامر سلسہ دیا جائے افضل الامر سلسہ وہ کیا وہ یہ کہ ایک تو یہ کہ جد کو ایک اخ فرض کیا جائے جد کو ایک اخ فرض کیا جائے اور اس کو اس کا حصہ دے دیا جائے ٹھیک ہے دوسرا اس کو ایک ایک زبی الفروز کے ساتھ زبی الفروز کے ساتھ بسیاری نویییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییی